ٹائگر آئی سٹون جو لوگ پہننا بھی پسند کرتے ہوں جو آسانی سے مارکٹ میں مل بھی جاتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ٹائگر آئی سٹون دراصل جو ہے وہ رنگوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسے کہ بلیک ٹائگر آئی سٹون ہو گیا یارڈ ٹائگر آئی سٹون ہو گیا اس طرح گرین ٹائگر آئی سٹون بھی ہوتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ نایاب نسل کا ہے لیکن عام طور پر مارکٹ میں آپ کو یلوش ٹو براؤنش ٹائگر آئی سٹون ہی دیکھنے میں ملے گا اگر ہم اس کی خصوصیت کی بات کریں تو زمانہ قدیم سے جو ہے ٹائگر آئی سٹون جو ہے وہ طاقت کا مزار ہے سٹرونگ ویل پاور لے کر آتا ہے صحت کے حوالے سے زمانہ قدیم سے لوگ اسے خود بھی اسمال کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسمال کر رہتے ہیں وہ بچے جو چھوٹی عمر میں تھوڑا سو سروی کا شکار ہوں یا باقی بچوں کی نسبت جو ہے وہ ان کی گروت جو ہے وہ تھوڑی سرو ہو تو ان بچوں کے لئے ٹائگر آئی سٹون انتہائی مفید ثابت ہوگا اس کے علاوہ بچوں بڑوں کو تمام کو برے سرات سے بچاؤ اور نظر بس سے حفاظت کے لئے بھی ٹائگر آئی سٹون انتہائی محصر مانا گیا ہے اب اگر ہم صحت کے حوالے سے مزید اس کے اوپر دیکھیں تو ٹائگر آئی سٹون نہ سے جسمانی بلکہ جنسی قوت کا بھی مذہر ہے یہ دونوں طریقوں سے انسان کو فائدہ دیتا ہے جسمانی اور جنسی طاقت کے حصول کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں پٹھوں کا درد ہے یا بڑی ایج کے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں عمومی پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آج کل تو جو ہے وہ جوانوں میں بھی یہ مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ انتہائی مفید ہے اور یہ ٹائگر آئی سٹون آپ استعمال لیں کریں آپ بہت اس کے فائدے کا مشاہدہ کریں گے اور یہ کئی طرح مہنگا پتھر نہیں ہے آپ کو رام سے سا سا پتھر ہے آپ کو رام سے کہیں سے بھی مل جائے گا آپ وہ اسے لیں اور اسے استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دیں گا اس کے لئے اگر بات کیجئے ٹائگر آئی سٹون کی مزید افادیت کی تو یہ انسان کے اندر سٹرونگ ویل پاور لے کر آتا ہے وہ لوگ جو کمزور ویل پاور کی وجہ سے آگے بڑھنے آنی چاہتے یا ویسے جو ہے وہ نہار کا سامنا ہوتا ہے یا وقت گزرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ کاش میں تھوڑی میند اور کر لیتا تو ایسے لوگ کے لئے انتہائی مفید ہے یہ انسان کے جذبات میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ اس کی ویل پاور بھی کافی زیادہ سٹرونگ کرتا ہے اور ایسا بندہ جو اپنی کمیٹمنٹ پر پورا نہ اترتا ہو تو ایسے بندے کے لئے بھی ٹائگر آئی سٹون انتہائی مفید ہے وہ اسے استعمال کرنا شروع کرے گا تو خود ہی اس کے فائدے دیکھ لے گا ٹائگر آئی سٹون جو ہے مضبوط قوت کے رادی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر سے جو ہے وہ خوف، ڈر اس کا حتمہ کرتا ہے انسان جو ہے بغیر کسی ڈر اور ججک کے جو ہے اپنے قدم اٹھاتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اس کے بعد منفی سرات بھی دیکھنے میں ملتے ہیں لیکن منفی سرات سے لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو یہ سوٹے بل نہیں کرتا عام طور پر سستا بطر ہوتا ہے تو ہر بندہ اسے جو ہے وہ پیننے کو ترجیح دیتا ہے اور اسے پین لیتا ہے کیونکہ کافی خوبصورت سٹون ہے آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ خوبصورت اور دلکش نظر آ رہا ہے تو لوگ اسے پیننے پسند کر لیتے ہیں اور بغیر کسی سے مشرع کیے اسے پین بھی لیتے ہیں لیکن اپنی سٹرونگ ویل پاور اور ڈر اور خوف کے خاتمے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ افیکٹیو ہے کہ بعض اوقات جس بندے کو وہ یہ سوٹے بل نہیں کر رہا تو وہ بندہ کے بغیر لرے اس طرح کے اقدام اٹھا لے گا کہ وہ اس کے لئے نقصان اور اس کی مالی یا معاشی حوالے سے بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے یعنی کہ بے جیجک ہو کے اس نے کوئی ایسا قدم اٹھا لی ہے جو اس کی فیملی یا اس کے کاروبار کو اثر انداز کر سکتا ہے تو مشرع یہی ہے کہ بے شک سستہ سٹون ہے یا مہنگا سٹون ہے وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے لیکن آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے مشرع کر لیں کہ آیا کہ وہ آپ کے لئے پہنا سوٹے بل ہے بھی کہ نہیں ہے اور جن پتھروں میں کہ سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ دیکھے گئی ہیں عمومن لوگ سمجھتے ہیں کہ نیلہم کی افیکٹ سب سے زیادہ منفی بھی اور مضبط بھی ہیں لیکن نیلہم کے بعد جو ہے جو سیکنڈ نمبر پہ پتھر جو ہے اپنے منفی اثرات بھی ظاہر کرتا ہے وہ ٹائگرہی ہی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ سٹون جو لوگوں کو مضبط اور منفی الہار سے سنداز کرتا ہے ایک دم وہ ٹائگرہی سٹون دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میرے حساب سے ہے یعنی کہ جو میں نے آج تک جو ہے وہ دیکھے ہیں کلائنٹس کی جو ساری اپینینز وغیرہ دیکھی ہیں یا جو ہے یہ کس طرح نیگری اثر کرتا ہے وہ دیکھا ہے اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح نیلہم کسی کو سوڈ نہیں کرتا تو وہ فوراں آپ نے دیکھا ہوگا یا کیا سونا ہوگا کہ وہ فوراں ڈاؤن فال کا اشکار ہوتا ہے تو اس طرح اگر ٹائگر کسی کو سوڈ نہیں کرتا تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے وہ جذباتی پن ہو کے وہ خود کوئی نقصان کر بیٹھے گا یا وہ کسی حادثے کا اشکار ہو جائے گا یا اس کے لڑائی جگڑے زیادہ ہوں گے لڑائی جگڑے والی بات انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ تھوڑا گرم پتر ہے تو اس لئے یہ تھوڑا جذبات کو بھی بارتا ہے تو وہ لوگ جو پہلے ہی کافی زیادہ گرم ہو تو ان کو تو لازمی ہے کہ وہ کسی سے مشرعہ کے بغیر ہرگز نہ پینے کیونکہ اگر وہ پہلے ہی جذباتی رہتے ہیں اور وہ غصے کا شکار رہتے ہیں تو یہ آپ کے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی بجائے اس کو مزید بڑھا گیا دینے کا بھی سبب بن سکتا ہے جس کی ویعہ سے خامخواہ آپ گھر اور گھر سے بائے دونوں جگوں پر جو ہے وہ لڑائی جگڑے دیکھیں گے اور اگر آپ نے ٹائگر آئی سٹون پہلے سے پہن رکھا ہے تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ آیا کہ وہ آپ کو پوسٹی پسر انداز کر رہا ہے کہ نیگڈیو اگر تو اس طرح کا کوئی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد آپ کا کوئی حادثہ ہوا ہے یا آپ کے لڑائی جگڑوں میں کوئی ذاپہ ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراں فیل فور اسے جو ہے وہ اتار کے پھیک دیں پھیکنے کا میں نے اس لی کہا ہے کہ عموماً جو ہے لوگوں کو اگر وہ چیز راست نہیں آتی سٹون عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ راست نہیں آتی تو وہ اسے بیچ دیتے ہیں کسی آن لین سٹور پہ بیچ دیتے ہیں اور الیکس پہ بیچ دیتے ہیں تو کیونکہ وہ یوز کر کے وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں فائدہ نہیں ہوا تو وہ اسے بیچ دیتے ہیں میرا مشروع یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے پیسے بچانے کے لیے اسے بیچ دیا لیکن وہ ایک نیگٹیو انرجی کے انڈر آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کیا وہ نیگٹیو انرجی کے انڈر آ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے وہ کسی کو بیچنے کی بجائے اسے پانی میں بہادیں یا اسے ضائع کر دیں کسی اور طریقے سے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے نقصان کا سبب بنے اسی طرح جب آپ نے اپنے لیے بھی پتھر پہننا ہے یا خریدنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ پتھر لیں کہ جو پہلے کسی نے یوز نہ کیا ہو یعنی کہ بالکل نیچرل ہو اور آپ اسے پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہوں تو پھر آپ اس کا بیرپور فائدہ دیکھیں گے پھر اگر بات کی جائے کہ کون سے لوگ اسے پہن سکتے ہیں یا کون سے لوگوں کو پہنا چاہیے یا تھوڑے وہ جو لوگ نجوم کو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے میں بتاؤں گا کہ جب بھی آپ نے کسی کو جو ہے وہ ٹائگر ایسٹرون سجیسٹ کرنا ہے تو ایک تو لازمی اسے پہننے سے پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ لازمی بتائیں کہ وہ صدقہ دے کے پہنے ہیں جو بھی اس کے سٹار کے حساب سے وہ میچ کر رہا ہے صدقہ عمومن جو ہے وہ ٹائگر کے ساتھ وہ پیلے رنگ کی دالیں بھی آتی ہیں اس کے علاوہ مرغہ بھی آتا ہے اور بھی کافی چیزیں آتی ہیں مگر بندے کے اپنے ذائچے کے حساب سے میچ کر کے اسے رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آیا کہ کون سا صدقہ دے جو اس کے لیے زیادہ افیکٹیف ثابت ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کے ذائچے میں اس کے شمس اور مرگ کی پوزیشن کو لازمی مدنظر رکھیں آیا کہ وہ جو ہے اس کے لیے اگر سوٹیبل ہے اور ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ ان کو فائدہ دے رہی ہیں تو پھر اس کو رکمنٹ نہیں کریں اگر دونوں کی پوزیشن کافی زیادہ ویگ ہے یا اس طرح کی کوئی خرابی ہے تو پھر اسے ذرا محطات طریقے سے رکمنٹ کریں ورنہ جو ہے وہ نقصان کا صور بنے گا اس کے علاوہ اگر سٹارٹس کی بات کی جائے تو ایریز والے لیو والے اور اسکورپیو والے اس کو پہن سکتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر مفید ہے باقی لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں انہیں کی نہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن کنسرننسی کے ساتھ امید ہے آپ کو مجھے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ